موسیقی 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 سی فرنس دراؤ کرنے کے بعد آپ کو ریبن چاہیے یہ چوڑا والا ریبن ہے 3 to 4 میٹرز میں آپ کا کام ہو جائے گا اور یہ جو آپ فریم دیکھ رہے ہیں یہ لارج سائز فریم ہے ٹھیک ہے the frame should be of large size and leave 12 inches of ریبن ٹھیک ہے ہم end میں اور front پہ ہم 12 12 inches کا distance چھوڑیں گے دیکھیں میں نے almost 12 inches میں نے اس کا چھوڑ دیا اور 12 inches کے بعد میں اس کو start کروں گے یہ جو آپ کے پاس سپریم پڑا ہے اس کیو پر پیچ لگا ہوتا ہے جس سے آپ اسے کھلا اور لوز اور سخت کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میں تھوڑا کھول کے اور پھر یہ جو ریبن ہے یہ میں نے اس کیو پر سارا فولڈ کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے آپ کو سمپل جو ہے وہ glue gun لینی ہے glue gun لگانے کے بعد آپ اس ریبن کو اس کے ساتھ attach کر لیجئے گا کلر کمبینیشن آپ کے اپنی مرضی ہے میں کیونکہ یہ بدنگ سپیشل بنا رہی ہوں تو اس لیے میں نے میرون کلر کلر کر لی ہے اب ریمیمبر فرنس کے میں نے اینڈ میں ہی 12 inches کا ریبن چھوڑ دینا ہے 12 inches کا ریبن میں یہاں چھوڑ دوں گی اور اوپر دی کے پیچ سے لگے اس سے پیرا اس کے آس پاس آپ نے کرنا ہے اور ہر جگہ آپ نے کرنا بھی نہیں ہے اور 12 inches کا زیادہ glue لگائیں گے تو وہ عجیب سا جو ہے وہ اسے چھوڑ دیں گی کیونکہ یہاں سے میں اس کو بو بنانی ہے تو یہ ہمارا ہوگیا اور آپ کو اس کا final look دکھاتی ہوں اب یہاں پہ آپ نے وہ بنا لینی ہے اور ریمیمبر فرنس کے جب آپ وہ بنائیں گے دونوں کو equal کر لی جئے گا اور equal کرنے کے بعد تھوڑی سی uhu لگا لیں گے ہم یہاں پہ تاکہ یہ اپنی جگہ سے ہٹیں نہیں اور نیچے والے strips کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کو fold کر کے ہم نے دونوں کو اوپر کی طرف کر دینا ہے کیونکہ یہ پھر آپ کا جو ریبن بیچ میں کام کریں گے وہ چھوپ جائے گا اب یہ فرین کی نیچے والی جگہ ہے اس کے اوپر آپ نے کپڑا اس طرح رکھنا ہے سوتی کپڑا میں نے لیا ہے white color کا off white color کا پھر اس کے اوپر آپ اس طرح رکھیں اور اس کو اچھے سے set کر لیں کپڑے کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ fitting وغیرہ ہے تو آپ جو پیچ ہے اس سے ہل کھلا یا تنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے میں اس کو fit کر لیتی ہوں تاکہ یہ صحیح سے آجائے اس کا ٹھیک ہونا یہ دیکھیں یہ جو جگہ ہوتی ہے اس کو آپ کھولیں گے تو یہ کھلا ہو جائے گا تنگ کریں گے تو تنگ ہو جائے گا تو اس frame کو بہت easily آپ کو یہ مل جائے گا جہاں سے like it like it کی چیزیں ملتی ہیں دھاگیں ملتے ہیں وہاں آپ کو یہ بھی مل جائے گا اب آپ نے ساری سائیڈوں سے fix کر لیا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کھینچ کھینچ کی پہلے آپ اس کو frame کو اوپر رکھ لیں اور اس کے بعد آپ اس کو بہت easily manage کر سکتے ہیں اتنا کہ tight ہو جائے بالکل صحیح طرح سے آپ نے tight کر لیا اب ہم آ جاتے ہیں اپنے main کام پہ اب ہم نے اس کو کچھ ہم کڑھائی کریں گے یہ دیکھیں یہ جو دھاگہ میں نے لیا ہے یہ anchor کا دھاگہ اس کو کہتے ہیں اور اس میں almost 7 ratio ہوتے ہیں ٹھیک ہے 7 دھاگے جوڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جو ہم کڑھائی کرنے والے ہیں اس میں مجھے صرف 3 دھاگے اس میں سے نکال لینے ہیں 3 دھاگے نکال لیں اور موٹی والی سوئی لے لیں وہ آپ نے use کرنی ہے تو اس میں میں 3 دھاگے الگ کر لوں گی کونسا دھاگہ یہ anchor کا دھاگہ میں اس میں سب سے پہلے maroon use کر رہی ہوں اس میں یہ دیکھیں یہ الگ ہو جاتے ہیں flowers بنانے کے لیے میں 7 کے ساتھ دھاگے use کروں یعنی اگر آپ نے depend کرتے ہیں کہ آپ کیا چیز بنا رہے ہیں تو میں نے 3 دھاگے لے لیے اور 3 دھاگے لینے کے بعد میں اپنا کام شروع کر دوں گی اب اس میں ہم دو طرح کے ٹانکے جو ہیں وہ لگائیں گے تو سب سے پہلے تو یہ جو just merit لکھا ہے اس کے لیے میں maroon color کا دھاگہ use کر رہی ہوں easily آپ کو مل جاتے ہیں anchor کا دھاگہ اس کو کھا جاتا ہے موٹا دھاگہ ہوتا ہے جو کہ embroidery کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اگر آپ کے پاس یہ نہیں available تو آپ عام دھاگہ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے 3 ریشے جو ہیں یعنی آپ 3 دھاگوں کو ملا کے سوئی میں ڈال لیں اور اس کو ready کر لیں ٹھیک ہے اب یہ جو just merit لکھا ہے اس میں جو ٹانکہ لگتا ہے اس کو ہم ڈنڈی ٹانکہ کہتے ہیں simple آپ نے نیچے سے start کرنا ہے back side سے آپ دھاگہ ڈال لیں اور وہ ڈالنے کے بعد آپ نے ڈنڈی کی طرح سے اس طرح یہ دیکھیں اس طرح ہو گیا میں آپ کو قریب سے دکھا دیتی تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آ جائے اس طرح سے آپ نے اس پورے just merit جو میں نے لکھا ہے یا کسی کا نام لکھنا چاہتے ہیں جو بھی آپ لکھیں اس کو آپ نے یہی ٹانکہ دے کے آپ نے اس کو سارا کر لینا ہے complete یہ میں آپ کو پہلا جو جے ہے وہ دکھا دیتی ہوں اچھا اس دھاگے کو آپ نے توڑنا نہیں ہے like just لکھنے کے بعد آپ نے توڑنا نہیں ہے بلکہ نیچے سے ہی merit پس چلے جائیں اور وہ بھی complete کر لیں گے پورا بڑا دھاگہ ڈالیے تاکہ دونوں کام آپ کے ساتھ ہی ہو جائیں اس طرح سے ہم دوبارہ ڈالیں گے یہی ایک ڈنکہ آپ سیکھ جائیں گے تو آپ کو آگے سارا کام آجے گا اب آپ بالکل end پہ آگے ہیں تو جب آپ نیچے جائیں گے تو پھر آپ جے کی ڈنڈی سے آپ نے دھاگہ نکالنا ہے ہوفیلی آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی میں نے دو تین دفعہ چار دفعہ آپ کو دکھا دیا ہے تھا کہ آپ کو proper سمجھ آجے کہ ہم اس کو actually بناتے کیسے ہیں لگاتے کیسے ہیں اب یہ دیکھیں جے پہ آگئے اس پہ آجاتے ہیں یوں پہ ایک دفعہ آپ نے یہ اچھے سے دیکھ لیا تو بہت ایزی ہو جائے گا آپ اسے پہلے الگ سے پریکٹس کر لیں اچھا اب جب ہم نے پورا جے کمپلیٹ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو ایک نوٹ لگائی نوٹ میں سے سوئی لے کے آپ پھر دوسری نوٹ کو تھوڑا کھلہ چھوڑ دیں پھر اس میں ایک نوٹ لگا دیں تاکہ یہ پکا ہو جائے اور ٹوٹے نہیں اب یہاں سے میں توڑ دیتی ہوں کارٹ دیتی ہوں اس کو میں الگ کر دیتی ہوں اسی طرح فرنڈز آپ نے میریٹ والے میں بھی بلکل سیم اسی طرح آپ نے لکھ لینا ہے وہ ریڈی کر کے میں آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں انڈ ہو گیا یہ بھی میں نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے یہ مین آپ کا ٹنکہ تھا جو کہ ڈنڈی ٹنکہ جس کو ہم کہتے ہیں اب یہ جو ہارٹس جو بنے ہوئے ہیں اور جو ریبن ہے پہلے ہم اس کا کر لیتے ہیں جو ہارٹس بنے ہیں وہ آپ نے ڈرو کیے ہوئے تھے اس کو بھی ڈنڈی ٹنکے سے آپ نے اس کی ساری فیلنگ کرنی ہے فیلنگ کرنے سے پہلے آپ اس کو ایک آؤٹلائن دے دیں اور آؤٹلائن دینے کے بعد آپ نے اس میں فیلنگ کر لینی ہے فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہارٹ فیل کر لیا ہے اس کو میں نے پورا کر لیا ہے اس طرح دوسری سائٹ پہ بھی ہے دو ہارٹ آپ اندر دیکھ سکتے ہیں ڈنڈی ٹنکے سے ہی آپ نے ان کو کمپلیٹ کر لیا اس کے علاوہ فرنڈز میں تو یہاں پہ ابھی میں اس کو کیوں نہیں یوز کر رہی اس کے پر میں نام نہیں لکھ رہی آپ چاہے تو آپ دولہ دولن کا نام لکھ سکتے ہیں آپ ڈیٹ لکھ سکتے ہیں ویڈنگ انیورسری لکھ سکتے ہیں جس ڈیٹ کو انگیجمنٹ وغیرہ کی ڈیٹ لکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ نے لکھنا ہے اور پھر اس کو ڈنڈی ٹنکے سے آپ نے بنا لینا ہے اب یہ جو ریبن ہے یہ دونوں میں ساتھ جوڑ دوں گی کیونکہ اس کو ہم نیچے بوہ کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اگر ہم اس کو نیچے لٹکا دیں گے تو آپ کا جو فریم ہے اس کی مین لکھ جو ہے وہ چھپ جائے گی اس لئے میں اس کو کیا کرتی ہوں کہ میں نے ریبن کو دونوں کو بند کر دیتی ہوں سٹچ کر دیا میں نے اس کے ساتھ دونوں سائٹوں سے میں ادھر سے بھی اور دونوں کو آپس میں بھی آپ نے جوڑ لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ سیدھی سیدھی لوگ آ جائے ان کی یہ جو ہے میں نے بعد میں بنایا تھا ہارٹس میں نے پہلے بنا لیتی میں نے سوچا کہ یہ پہلے کر لیتے ہیں تاکہ ایزی لی ہم جو ہے وہ اپنا آگے فریم کا کام کر سکیں اس طرح سے آپ کا جو ریبن ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے اس طرح کی لوگ آپ کی ریبن کی آ جائے اب پیچھے سے بھی ہم تو اس کے ساتھ سٹچ کر لیں گے چلیں ہم سوئی داگے سے ہم اس کو فار دیں گے چلیں یہ ریڈی ہو گیا اور جو ہارٹ ہے وہ بھی آپ نے اسی طرح وہ جو دو ہارٹ تھے وہ بھی آپ نے اسی طرح ڈنڈی ٹانکے سے آپ نے ریڈی کر لینے ہے اب فرنڈز آپ یہ دیکھیں اس میں بیچ میں آپ نے کپڑا لگانا اور سائیڈو پہ ہم کریں گے یہ دیکھیں میں اس کیوپر بلیک کپڑا لگاؤں گی کوئی سا بھی لے لیں ویلویٹ ملتی ہے تو بہت اچھا ہے بجھے ویلویٹ نہیں مل سکی تو میں نے سیمپل ایک لون کا ایک پیس پڑا ہوا تھا بلیک کلر کا وہ میں نے لے لیا اب یہ جو کاغذ نظر آ رہی ہے پیپر کی کٹنگ کی ہے میں نے پہلے ٹھیک ہے ڈرو کر لیا ہے پیپر پہ اس کی کٹنگ کی ہے اس سے پھر ایزی لی یہ ہوگا کہ پہلے آپ اس کو چپکا کہ اس کپڑے کیوپر لگائیں اور اس کی کٹنگ کر لیں ٹھیک ہے کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اگزیکٹلی جو میل بنایا وہ آپ نے اس کیوپر لگا دینا یہ میں آپ کو سکھا رہی ہوں آپ اسے ڈرو کریں پہلے کاغذ پہ پیپر پہ this is a paper white paper ٹھیک ہے and i just draw the shape on the paper and then cut it so that it will be easy for me to make a dress for this groom دیکھیں اب میں نے کاغذ ہٹا دیا ہے ٹھیک ہے کاغذ سے میں نے کٹنگ کرنی تھی now i just remove the پیپر اور یہ ہمارے پاس ہو گیا ایک سیمپل ریڈی یونی فرم ریڈی ہو چکا ہے کپڑے ریڈی ہو چکے ہیں آپ نے اس پہ لگانی ہے سیمپل گلو گلو بہت easily کپڑے بچے پک جاتی ہے تو میں اس کو گلو لگاؤں گی اور بہت زیادہ بری بھی نہیں لگتی اور وہ آپ نے اس کے اوپر لگا دینی ہے یہ دیکھئے پاؤں جو ہے وہ ہم اس کے دھاگے سے بنائیں گے بالکل وہی ڈنڈی رنگ کا آپ نے لگانا ہے سیدھا سیدھا کر کے یہ آپ کا پورا ہو جائے گا اس کے آس پس جو باؤنڈری ہے وہ میں دھاگے سے کروں گی اور بیچ میں جو ڈریس ہے وہ میں نے جو ہے وہ اس کا لگا دیا ٹھیک ہے اب آپ نے نیچے سے سوئی لے کے آنی ہے اس کو غور سے دیکھ لیجئے کل چوڑائی میں میں لگاؤں گی ٹھیک ہے اس طرح سے میں لے آئی اور پھر آپ نے دوسری سائی سے بالکل ذرا ذرا سا آپ نے رکھ کے آپ نے ساری باؤنڈری جو ہے وہ بنا لینی ہے اور اینڈ میں آپ نے اس کے شوز بھی فل کر لینے ہے دھاگے سے میں آپ کو دو ٹانکے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ اسی طرح ہم اوپر سارے ٹانکے لیتے جائیں گے لے کے جاتے جائیں گے لے کے جاتے جائیں گے اس طرح سے آپ نے سارا فل کر لینا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو تھوڑا قریب سے بھی دکھا دیتی ہوں اس کو جب آپ کو میں بیک سے دکھاؤں گی تو آپ کو وہ زیادہ ایزی لگے گا پھر ٹھیک ہے اس طرح آپ نے ساری فلنگ کر لینی ہے اب یہ میں نے آلموسٹ پورا کر لیا ہے اب میں بنا رہی ہوں شوز ٹھیک ہے اب شوز کو بھی آپ نے ڈنڈی ٹانکا کر کے اور آپ نے اسے فل کر لینا ہے اور دوسرے شوز کو بھی ہم کر لیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں دوسرے موسیقا جو گروم ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب جو برائٹ ہے اس کو پہلے میں باؤنڈری دے رہی ہیں یہاں میں نے صرف اس کو فیل کرنا ہے نیچے تو اس کا ڈریس آ جائے گا تو اس کو زیادہ آپ کو فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بیچ میں میں نے کچھ لائن سٹرو کی ہیں اور یہ ان کے بال ہے یہاں ہم نے تھوڑی سی کر دینی ہے آوٹ لائن بغیرہ کر دینی ہے بلیک کلر سے وہ ساری میں کمپلیٹ کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسی لگے گی اب یہ دیکھیں میں نے گرین دھگا لے لیا ہے یہ دیکھیں میں نے جو گروم ہے اس کی کردن پہ بھی لائن سی درو کر دیا تاکہ تھوڑی نیچرل لوک آ جائے اب یہ گرین کلر کا دھگا لیا ہے اس کے بھی تین دھگیا آپ نے لے کے اور اس سے آپ نے جو چاروں سائیڈوں پہ ہم نے ایک لائن لگائی تھی جو ہم نے مین یہ والی جو لائن تھی اس کو آپ نے سارا گرین کلر سے فیل کر لینا ہے موسیقی جی فرنز اب آپ دیکھیں کہ میں نے فلاورز جو بنائے میں ہیں وہ میں نے کیسے کرنے ہیں اب میں اس کی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کو بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے اس طرح آپ نے بیچ میں ڈالی سائٹ پہ لے کے گئے اور جو وہ تھے وہ ایزی تھے یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹر ہے پھر آپ اس کو دوسری والی رنڈی کی طرف لے کے آئیں گے اور نیچے اس کے ساتھ لے کے ملا دیں گے اس طرح سے اس طرح آپ کا جو لیو ہے جو یہ پتے بنے میں ہیں وہ اس طرح سے بن جائیں گے میں دوبارہ دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اسی ایک ادھاگے کو لے کے آپ نے پورا جو ہے اس کو ریڈی کرنا ہے اس طرح سے آپ کا بن جائے گا نوٹ ٹھیک ہے پھر اب نیچے آ جاتے ہیں ایک آپ نے سٹیم پہ لگا دیا پھر ہم دوسری سائٹ پہ آ گئے اب آپ نے کہاں جانا ہے دوسری سائٹ پہ ٹھیک ہے دوسری سائٹ سے ڈریکٹ ہم ڈنڈی پہ آئیں گے اور اس طرح سے یہ دیکھیں یہ نوٹ اب آپ نے یہاں نوٹ لگانی ہے اسی کے اندر ہم نے اس کو لے کے اس طرح سے نوٹ لگا دینی ہے اس طرح آپ نے سارے جو لیوز آپ نے بنائے تھے وہ آپ نے ریڈی کر لینے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ کر کے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آ جائے اب اس یہ جتنی بھی جگہ پہ یہ بنے ہوئے ہیں سارے میں بالکل اسی پروسیجر سے بناؤں گی اور پھر بیچ میں میں نے فلاورز بنانے ہے جو مین چیز ہے تو وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ وہ کس طرح سے بنائیں گے اس سے پہلے آپ یہ اچھے سے سیکھ لیں اس کو بار بار دیکھیں پریکٹس کریں اس کی پہلے رف کسی چیز پہ تاکہ آپ کو یہ اچھے سے آئیڈیا ہو جائے جب آپ کو یہ صحیح سے آ جائے گا تو پھر آپ اسے فریم بھی کیجئے گا کیونکہ اگر دھاگہ خراب ہو جاتا ہے اور آپ نہیں بنا پاتے تو آپ کا پورا فریم خراب ہو جائے گا پورا کپڑا خراب ہو جائے گا اس لیے پہلے اسے الگ سے بنا لیں اب یہ جتنے بھی لیوز ہیں ان کو سب کو میں نے بالکل سیم اسی طرح سے کمپلیٹ کر لینا ہے اور کمپلیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے فلاورز کس طرح سے بنانے ہیں سو اب میں ساری جگہ فل کر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں پرنز اب میں آپ کو بتاؤں گی پھول کیسے بناتے ہیں اب جو آپ نے سرکل بنایا ہے پھول کے لیے سب سے پہلے ہم نیچے سے دھاگہ لے آئے ہیں پہلے آپ نے اس کی جو یہ لائنز بنی ہوئی ہے بیچ میں پہلے ہم اس کو ڈرو کر لیتے ہیں ایک پیٹرن بنا لیتے ہیں جس کے آس پاس ہم نے پھول بنانا ہے بہت ہی ایزی ٹانکہ ہے یہ وہی ڈنڈی ٹانکہ کے تھو آپ اس کو فلاور بنائیں گے ٹھیک ہے پہلے ہم اس طرح سے سات تقریباً اس کے اندر ہوں گے تو وہ ڈال دیں گے اچھا ایک اور چیز جو میں بہت ضروری ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ جو فلاور آپ بنا رہے ہیں جیسے کہ ہم نے اور جو ڈنڈی ٹانکہ یوز کیا تھا اس میں میں نے تین دھاگے یوز کیے تھے ٹھیک ہے اینکر کے دھاگے کے جس میں سات دھاگے ہوتے ہیں اس میں میں نے تین دھاگے یوز کیے تھے اور چیزیں کرنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے لیکن فلاور بنانے کے لیے آپ نے پورا کا پورا اینکر کا دھاگہ یوز کرنا ہے اور اس کے لیے سوئی بھی آپ کو بڑی چاہیے ہوگی یہ دیکھیں میں آپ کو بہت ہی آرام سے اس کو میں دکھاری تاکہ آپ صحیح سے اس کو بنا سکیں اور آپ کو یہ آجائے بنانا جتنی آپ اس کی پریکٹس کریں گی اتنا زیادہ آپ کو یہ ایزی لگے گا اور آسان ہو جائے گا آپ کے لیے کرنا ہے اب جب آپ نے یہ پیٹرن ڈرو کر لیا like here I'm using a bigger thread for making flower so اب میں نے round circles بنانے ہیں ٹھیک ہے round circles کس طرح بنیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک اور سے دیکھئے گا دو تین circles میں لگاؤں گی آپ کو اچھے سمجھ آلے گا same اسی طرح پیٹرن سے آپ نے جاتے جانا ہے اور پورا ان کو ایسے آپ نے round کر دینا ہے دنیا ہے موسیقا 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 اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں فلاور ریڈی ہو چکے ہیں دیکھیں میں نے پنک بھی ادر بنایا تھا سیم اسی طرح آپ نے جتنے بھی فلاورز میں نے ڈراؤ کی ہیں وہ سارے آپ نے بنا لینے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے ہم اس کو ریڈی کر لیتے ہیں اینڈ میں آپ کو دکھا رہی ہوں تھا کہ آپ کو پتا ہو کہ ہم نے اس کی فنشنگ کیسے کرنی ہے بہت ہی پیارا سا یہ ڈیزائن ہے بہت ہی پیارا سا یہ فریم ہے اس کو ہپ ڈیزائن کہا جاتا ہے اور یہ موسٹی ویڈنگز بغیرہ پر آپ یوز کر سکتے ہیں جتنی ڈیکوریشن کرتے ہیں اس میں یہ بھی شامل کریں گے تو بہت ہی پیارا لگے گا آج کل بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے باہر ویسٹ میں بھی لوگ اس کو بہت یوز کرتے ہیں اور یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے ڈیکوریشن میں آپ کے اور ہمیشہ یادگار رہے گا آپ کے لئے یہ دیکھیں یہ آپ کا ہو گیا فلاور ریڈی اس کو دیکھئے دونوں کی اس طرح سے شیپ آجے گی یہ تھوڑا ڈاک کلر اس پر شیپ صحیح نظر نہیں آ رہی پنک میں نے آپ کو اس لئے دکھا دیئے چلے اب ہم دلھن کے کپڑے بناتے ہیں اب اس کے لئے مجھے فیبرک چاہیے میں پنک کلر کی جالی لے رہی ہوں مجھے ملی نہیں تو میں پنک لے رہی ہوں ٹھیک ہے تقریبا جو ہے نا وہ فائیو انچز آپ نے اس کی لانگ لیندھ رکھنی ہے ٹھیک ہے فائیو انچز لیندھ ہوگی اور چوڑائی میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے فور فولڈز لینے ہیں نیٹ کے آپ کو فور سکوئرز شائن ہے جس کی جو لیندھ ہے وہ فائیو انچز ہوگی اور ویٹ جو ہے وہ اس کی تقریبا فائیو انچز ہوگی ٹھیک ہے فائیو بائی فائیو کا سکوئر لے لیں بے شک آپ اس کی جو لیندھ ہے وہ 5 ہو اور چوڑائی جو ہے وہ زیادہ ہوگی کیونکہ ہم نے اس کو فولا ہوا بنانا ہے ٹھیک ہے تو فولا ہوا اگر بنے گا پھیلا ہوا جس طرح کن کن ڈالتے ہیں تو لینگا جو ہے وہ پیارا لگتا ہے تو اس لیے اس کو بھی میں اسی طرح تھوڑا چوڑا رکھوں گی یعنی آپ اسے 6 سے 7 انچز 7 انچز آپ اس کو چوڑا رکھ لی جئے گا سکوئر کو اور لمبائی میں آپ اسے 5 انچز رکھ لی جئے گا اس کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں اور کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو سٹچ کر لینا ہے آگے سے اس کو کیسی لک دینی ہے کہ وہ میں یہاں لگا سکوئے اس طرح سے میں اس کو یہاں پہ لگاؤں گی اور اوپر میں بو لگا دوں گی آپ فرنز آپ نے اسے سیم کلر کے دھاگے سے یعنی تھوڑا پنک شیڈ میں ہو اس کو آپ نے اس طرح سے بنا کے فروکسی شیف دے دینی ہے جس طرح میں کر رہی ہوں اگزیکلی ویسے ہی کہے جگہ میں نے تھوڑا ڈاک پنک کلر یوز کیا ہے دھاگے کا آپ کے پاس اگر سیم ہو تو بے شک وہ یوز کریں ویسے تو اس کے پر بو آ جائے گی تو نظر نہیں آئے گا یہ فرنز ہو گئی آپ کی فروک ریڈی اب آپ اس فروک کو آپ نے لگانا ہے اپنے فریم کی اوپر اس جگہ پہ آپ اسے سٹچ کر لی جئے گا ٹھیک ہے تاکہ یہ فکس ہو جائے اپنی جگہ پہ اچھا فرنز اب بو بنانے کے لیے آپ کو تقریباً 12 انچز لانگ اور 2 انچز ایک سٹرپ چاہیے لانگ سٹرپ ٹھیک ہے اس کو یہ دیکھیں یہ 12 انچز تھی اس کو میں نے دبل فولڈ کیا اس طرح سے 2 انچز اس کی چوڑائی ہے 2 انچز اس کی ویٹھ ہے اور لانگ جو ہے یہ 1 فٹ تقریباً 12 انچز جو ہے وہ ہے ٹھیک ہے 2 انچز اس کی یہ ویٹھ ہو جاتی ہے اس کو اپنے ایسے دبل فولڈ کیا اور اس کو بھی ہم بیچ میں اس طرح سے سٹچ کر لیں گے اب یہ جو لینگا ہم نے بنایا ہے جو فراغ بنائی ہے اس کے پیچھے ہم ایک بو بھی لگائیں گے تو اس کے لئے ہم یہ بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہو گئی آپ کے ریڈی چلیں جی اب ہم اس کو ریڈی کرتے ہیں اور جلدی سے اپنی دولن کو کپڑے بنا دیتے ہیں تو ہماری جو برائیڈ ہے وہ آلموسٹ ڈن ہے ریڈی ہے بس اس کے بال بنانا رہ گئے ہیں تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کے ان کے بالوں کو کس طرح سے بنانا ہے وہ بھی بتاؤں گی اور سائیڈوں پر سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں جو پنگ کلر کا میں نے ڈریس بنایا ہے اس کو اس میں آپ نے سائیڈوں پر سیم یہی کلر لینا ہے چاہے تو آپ وائٹ کلر لے لیں میں پنک ہی شیڈ لے رہی ہوں آپ کوئی سی بھی جیز لے لیں جس سے آپ سراغ کر سکیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں تھوڑے سے سراغ کر دوں گی جسٹ ہول بناوں گی اور اس کے بعد میں نے یہ دیکھیں ایک لمبی سٹریپ کا کپڑا لے لیا ہے چڑائی سیون ایٹ انچز رکھ لی جئے گا ٹھیک ہے اس سے زیادہ مت رکھئے گا اور یہ لانگ سٹریپ ہے کافی لمبی ساری آپ نے آپ نے بھی لے لینا ہے کیونکہ یہ ہم ایک ہی کو یوز کر کے اس کا پوری جو سٹیج بنا ہوا ہے جو اس کا یہاں پہ ہم اس کو چاروں سائیڈوں پہ ہم نے لگانا ہے یہ کپڑا اس کو ہم ادھر سے ڈال دیتے ہیں پیچھے سے ہم نے اس کو پھر اوپر کی طرف سے ڈالنا ہے اس طرح سے چلیں فرنز اس طرح سے میں فورو سائیڈ پہ کور کر لوں گی ہوفیلی آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی تو میں اب اس کو فل کر کے اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی جو فائنل لوک ہے وہ کس طرح کی آئے گی آپ چاہے تو اس میں وائٹ کلر کا بھی یوز کریں کوشش یہی کریں کہ جو ڈریس آپ نے دلھن کو پنایا ہے جو آپ نے برائٹ کو پنایا ہے اسی کلر کا دھاگا یوز کریں ٹھیک ہے سمجھیں یہ کپڑا لگاوا ہے ڈیکوریشن ہوئی ہوئی ہے یہ مین انٹرنس ہو رہی ہے دلہ دلن کی تو آپ نے اس کو ڈیکوریٹ کیسے کرنا ہے جب آپ برات آئے گی تو اس ٹائم پہ بھی آپ رکھ کے ساتھ میں مٹھائی رکھیں ساتھ میں آپ اپنی جو آپ ڈیکوریشن بغیرہ کی بھی گلاس بغیرہ رینج کیے ہوئے ہیں نکاح ہے تو ساتھ میں چیزیں بغیرہ رکھ کے آپ پچز بغیرہ اچھی لے سکتے ہیں دلو دلو ان کو پکڑا کہ ان کا فوٹو مٹھائی رکھیں اچھا فرینڈز ان کو میں نے پکا سٹیچ کر دیا ہے ڈیکوریشن آپ کی ریڈی ہو چکی ہے اب ہماری جو مین چیز وہ آ جاتی ہے بال بالوں کے لئے میں نے دھاگا لیا ہے اور جو دھاگا ہے وہ کیونکہ میرے پر دوسرا نہیں تھا انکر دھاگا مجھے براؤن کلر میں نہیں مل سکا تو میں نے سمپل دھاگا ہوتا ہے اس کے تین ثریڈز کو ملا کے میں نے اس کو ریڈی کر لیا اور اب میں آپ اس کے بال بنانا سکھاتی یوں دونوں کے بال غور سے دیکھئے گا کس طرح سے بنیں گے بہت زیادہ ایزی ہیں تو آپ ایزی لی سمجھ جائیں گے بہت زیادہ ایزی کلر کی ایک ثریڈ ڈالی ہے دو ثریڈز میں نے براؤن کلر کی ڈالی ہیں ڈاک بلاون آپ نے دو ثریڈز لینی ہے وہ ٹوٹ ثریڈز لینی ہے اور یلو کی اپنی ون ثریڈ لے کے آپ نے دھاگا ریڈی کر لینا ہے اور پھر میں دولن کے پال سکھاتی اس کو سکھاتی اب یہاں پہ میں جھوڑا بناؤں گی ٹھیک ہے جھوڑا بنانے کیلئے میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے تھریڈز لینی ہے بہت ساری ٹھیک ہے اب غور سے دیکھی گا اس کو گول راؤنڈ کر اس طرح سے ریڈی کر لوں گی اس طرح سے کر 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 یہ فرنٹ دیکھیں ڈانٹ ریڈی ہو چکا ہے یہ ایکچولی اس کے بھالوں کا پیچھے جھوڑا بنے گا اور یہ دیکھیں دھاگہ میں نے کٹا نہیں ہے اس کو میں نے یہاں اس کے ساتھ سٹچ کرنا ہے اس کو دو تین ٹانکے لگا کے آپ اسے سٹچ کر لیں اور پھر آپ نے دھاگے کے اندر موتی ڈال کے اوپر سارا اس کو جو ہے فل کر لینا ہے میں واپس دھاگہ لے کے آتی ہوں یہ دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس دھاگے کے اندر آپ نے بیٹس ڈالنے ہیں ٹھیک ہے جسٹ یوز ڈیفرنٹ کلر آف بیٹس ٹو فل دہ اپر سائیڈ آف دا دہ دونٹ یہ دیکھیں یہ میرے پس بیٹس پڑے ہیں چھوٹے والے باریک آپ نے بیٹس لینا ہے ٹھیک ہے بیٹس میں نے اس کو فل کر کے یہ دیکھیں اچھا وہ یہ دیکھیں اوپر میں نے جوڑے کے سارے بیٹس کر لی ہیں اب میں وہاں پہ جو خالی خالی جگہ ہیں سارے ایمٹی کارنرز کو جسٹ فل کرنا ہے میں نے بیٹس سے ٹھیک ہے اس طرح میں سارے کارنرز کو فل کر دوں گی میں دو تین آپ کو بیٹس لگانا سکھا دیتی ہوں سمپل آپ نے نیچے سے دھاگہ لے کے بیٹ ڈالا پھر آپ نے دوبارہ نیچے دھاگہ لے کے گئے اور پھر دوبارہ لے کے آئے اور دوسرا بیٹ ڈالا اس طرح سے آپ نے یہ ساری جگہ جو ہے وہ فل کر لینا ہے ایک ہی دھاگے سے کوشش کریں کہ کر لیں اور اگر آپ کو یہ کمپلیکیٹڈ لگتا ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادہ آپ کو محنت کریں تو یو ایچ یو سے ہی آپ نے بیٹس کو چپکا دینا ہے بیچ بیچ میں ٹھیک ہے بے شک آپ اسے سلائی نہ کریں یو ایچ یو کر کے آپ بیٹس لگا لیں میں دھاگے سے لگا رہی ہوں آپ چاہے تو آپ وہ لگا کے ان کو اندر سے فل کر لیں موسیقا موسیقا ہاں جی یہ دیکھئے ٹھیک ہے یہ سارا فل کر لیا اب یہ جو خالی جگہ ہیں نیچے والے ان میں بھی تھوڑے تھوڑے بیٹس لگا کے میں انہیں فل کر دوں گے ان سائٹس پہ اور ان سائٹ پہ میں آپ اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے لگ رہے ہیں کتنے خوبصورت کلرز ہیں کلر کمبینیشن چاہے تو ہمارے آپ لے لیں اور چاہے تو آپ کوئی اور لے لیں جی فرنس تو یہ اس کی فائنل لک ہے یہ دیکھئے سائٹ پہ ہم گروم اور برائٹ کا نام لکھتے ہوتے ہیں اس کے ساتھ نیچے ڈیٹ مینشن کرتے ہوتے ہیں اس کی جو بو ہے تھوڑی میں نے تھوڑی نیچے لگ رہی ہے خیر اس کو میں ٹھیک کر لوں گی دیکھئے فائنل لک آپ کو کیسی لگی ہے پلیز لائک بھی کیجئے گا آپ لوگوں کو پسند آتی ہے ویڈیو لیکن آپ لائک نہیں کرتے پلیز لائک ضرور کریں کومنٹس میں ہمیں بتائیں اس طرح کی ہم اور بھی آپ کو چیزیں اگر تو آپ اور بھی اس طرح کی دیکھنا چاہتے ہیں بردیز بغیرہ کی یا کسی اور کی تو آپ ہمیں پلیز ضرور بتائیں گے ہم وہ بھی آپ کو بنا کے دکھائیں گے تینکیو سو مچ پر واشنگ میو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو پلیز ڈو لائک شیئر اور سبسکرائب میو چینل خدا حافظ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں